سہارا ہم سہارا تم لبانترے صدی کے دم سہارا ہم سہارا تم ناروال پاکستان کا ایک بسماندہ ترین زلہ ناروال اور اس سے ملحقہ اضلاع کی عبادی تقریباً 45 لاکھ افراد پر مشتمل ہے عبادی کا زیادہ تر حصہ دہی علاقوں میں رہائش پذیر ہے کسی بھی بیماری یا حادثہ کی صورت میں ناروال سے لہور تک ایک سو بیس کلی میٹر کا سفر زخمیوں اور مریضوں کو موت کے موہ میں تکھیل دیتا تھا غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے والی ماؤں میں نیوٹریشن کی کمی کی وجہ سے وقت سے پہلے کمزور اور کم وزن بچوں کی شرح پدائش بہت زیادہ تھی حکومتی اداد و شمار کے مطابق ہر ساتھ آٹھ سو سے زائد خواتی زچکی کے دوران لقمائیں اجل بن جاتی تھی غرض ناروال میں طبی سہولیات نہ کافی بلکہ نہ ہونے کے برابر تھی اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے عبرار الحق نے اپنی ماں کے نام ایک ہسپتال کی بنیاد رکھی سغرا شفی میڈیکل کامپلیکس دو ہزار ایک میں شروع ہونے والے اس منصوبے میں دو ہزار تیم میں غریب اور نادار مریضوں کو طبی امداد فراہم کرنا شروع کر دی ساتھ ہی چوبیس گھنٹے غریب اور نادار مریضوں کو پلکل مفت ہسپتال پہنچانے کے لیے جدید تلیا لائف سیونگ علاق سے مزین ایمپولنس سروس کا قیام بھی عمل میں لیا گیا بہت فیدائی یہ سہتا ہے بہت فیدائی یہ سہتا ہے بہت فیدائی یہ سہتا ہے یہ سہتا ہے یہ سہتا ہے جلیل ہو کے مار جانتا ہے انتظام بہت اچھا ہے جنہوں یہاں ڈاکٹر اچھے میں لے انتظام بہت اچھا ہے ہم بہت ہیادہ خوش ہیں اللہ تعالیٰ کا اللہ شکر ہے ہمیں اسپیٹل ملیا ناروال میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت ابراہ اللہ کا دی شکل جو ناروال نے دیتی پھر انہوں اللہ نے تفیق دیتی کہ ایڈا وڈاہ سپال ناروال چلے کے آیا دل کا ادھا کے ناواز سے چوئی کے ندھوان در گیا اللہ انہوں نے لمیہ عمران دیتی ناپران مانو باس تو شاید میں یہ سپنے پاؤں پر چل بھی نہیں سکتا ایسا مسئلہ بن گیا تھا بہت اچھی ہے املا بھی بہت اچھا ہے ہر چیز سولت ہے کسی چیز کی کمینی انہوں نے محسوسوں نے دی سوغرا شفی میڈیکل کمپلیکس کی وسیعوری سٹیٹ آف دی آرٹ عمارت میں ایمرجنسی، ٹراما، ای این ٹی، کیڈنی سینٹر، گائنی، سرجری اور اورثوپیڈک کے علاوہ آئی دپارٹمنٹ، ایکس رے دپارٹمنٹ، سٹیٹ آف دی آرٹ سٹیٹی سکین ماشین، نیو نیٹل نسری، آئی سی یو، سی سی یو، لیبر روم، وینٹی لیٹرز، دی فیبری لیٹرز، کارڈییک مونیٹرز کے ساتھ ساتھ ٹی بی، سائیکیٹری، ڈینگی اور کینسر جیسے انتہائی جان لیوہ بیماریوں کا مفت علاج جاری ہے سہارا فار لائف ٹرسٹ ہاسپٹل کو پسرور ہیلتھ یونٹ، پسرور سٹیچنگ یونٹ اور سہارا ڈائگنوستک یونٹ کے خدمات کے اطراف میں حکومت پاکستان کی طرف سے ہیومن رائٹس، ایکسیلنس ایوارڈ، صدارتی ایوارڈ، ستارہ ارسار اور تمغہ امتیاز سے بھی نواز آ گیا آج یونٹ اور پی سی بی سے تفتیق شدہ سہارا فار لائف ٹرسٹ امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا میں بھی ایک ریجسٹر ادارہ بن چکا ہے لیبنان کی جنگ دو ہزار پانچ اور دو ہزار تیرہ میں پاکستان میں آنے والے زلزلے اور دو ہزار دس اور دو ہزار تیرہ میں آنے والے سلاب کے متاثرین کے لیے طبیعی امداد کے ساتھ ساتھ کئی خیمہ بستیاں بھی قائم کی گئی لاکھوں بے آسرہ متاثرین میں راشن بھی تقسیم کیا گیا اس کے علاوہ سیکڑوں پختہ گھر بھی بنا کر متاثرین کے حوالے کیے گئے سہارا فار لائف ٹرسٹ کی بینو لقوامی خدمات کا اطراف کرتے ہوئے او آئی سی نے دو ہزار گیارہ میں عبرار الحق کو اپنا انسانی حقوق کا سفیر مقرر کیا جو کہ پورے پاکستان کے لیے ایک احزاز ہے اس طرح کے پروجیکٹس صدیوں رہتے ہیں قیامت تک رہتے ہیں تو ان کے لیے سورس آف فنڈنگ کا بندوبست کر کے اگر ہم چلے جائیں تو کیا یہ اچھا ہو اس کے لیے ہم نے سہارا میڈیکل کالج کے بارے میں سوچا ہے کہ جو مستقل سورس آف فنڈنگ ہمارے ہسپتال کو فرہم بھی کرے گا اور ایک سو ڈاکٹرز ہر سال پاکستان کو دے گا جیسے آپ نے ہمیشہ سپورٹ کیا اور آپ کی سپورٹ کی وجہ سے وہاں ہسپتال میں مفت علاج ہوتا رہا اور انشاءاللہ ہمارے والدین کو ہم سب کے والدین کو اس کا صدقہ جاریہ ملتا رہا انشاءاللہ اس سسلے کو جاری رکھیں ناظرین آپ یقینا جاننا چاہتے ہوں گے کہ سہارا نے آپ کی زکاة اور خیرات کی رقم کہاں سرف کی آپ کی زکاة سے چھبیس لاکھ مستقل مریضوں کا علاج ممکن ہوا اور آپ کی خیرات سے میڈیکل کالج کی تعمیر جس نے کام شروع کر دیا اور اگلے چار سال کے بعد یہ انشاءاللہ ہسپتال کے مریضوں کا بوجھ اٹھا لے گا ارد گرد کے ازلا سے بھی مریضوں کا پریشر بڑھ رہا ہے جس کے لیے ہمیں اس کے نمبر آف بیڈز انکریز کر کے پانچ سو پر لے جانے ہوں اور یہ اگلے سال تک ہمیں کرنا ہے آپ سے درخواست ہے کہ تین سو پچاس بسترو پر مستمیل ہسپتال کو ہم پانچ سو تک لے جانا چاہتے ہیں جس کے لیے ہمیں آپ کی تعاون کی ضرورت ہے اس لیے زکاة اور خیرات کی رکھنے دیتے وقت سہار آف لائف ٹرسٹ کو یاد رکھیں